نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں جانے دیا گیا اس کی عنومتی نہیں دی گئی راول گاندھی نے یوگی سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ یہ کیسی پرمیشن ہے وہیں اس معاملے میں بیتے دنوں پریانکا گاندھی کو پولیس نے حراست ملیا تھا ایسے میں پریانکا گاندھی اور راول گاندھی کے سمرتن میں کانگریس پارٹی لگاتار سڑکوں پر ہے ایک دن پہلے پورے پردیش میں کانگریس نے پردیشن کیا تھا وہیں گروہوار کو پردیش کانگریس کی طرف سے پیدل مارچ نکالا جائے گا پی سی سی چیپ گوین سنگھ ڈوٹاسرا کی نیتریت میں کانگریس کے نیتا اور ہزاروں کارکرتا بھرتپور کے اونچا نگلا بورڈر سے لکھنپور کھیری کے لیے پیدل مارچ کریں گے وہیں اس معاملے میں بی جے پی نے کانگریس پر نشانہ سادھا بی جے پی نے کہا کہ سمیدن شیل مدے پر کانگریس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کانگریس سے اس مدے کو راجنیتی کھتیار بنا رہی ہے آج کی ہماری بڑی بحث اسی مدے پر کندریت ہے اور چرچہ میں ہمارے ساتھ جیپر سٹوڈیو سے کچھ خاص مہمان بھی جھڑیں گے کسی پرمیشن نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار برگلانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا ہے کونسی پرمیشن ہے میں نکل سکتا ہوں جی تیرے کے پرمیشن سر اندر بات ہوئی تھی آپ کو جانے دیں گے اور اب ائرپورٹ پہ ہی آپ کو رکھا جائے آپ کیامرا لگ رہا ہوں نا یہاں یہ دیکھو یہ دیکھو آپ کو لگتا ہے بس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی آپ لوگ کو کہیں اور لے جانے کی کوشش ہے جو گاری کی اس طرح سے لگائی گی موچے نہیں مانوں بھئی ہم میں تو یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں ایپورٹ سے نکلنے نہیں دے رہے آپ یہی دھرنے پہ رہیں گے سر میں چاہتا ہوں نکلنے ہی دھرنے پہ رہیں گے اس طرح آپ دھرنے پہ رہیں گے جب تک آپ دھرنے پہ رہیں گے یہ پہلی بات نہیں ہو رہا ہے ہاتھ رس میں بھی ہم نے دیکھا تھا آپ کی گاڑی روکی گئی تھی ایکس پہ سوے پہ اس کے بعد آپ پیدل گئے تھے بیانکہ جی کے ساتھ یہ دکھاؤں میں یہ ہے اور جو لوگ پیٹلوں کے آسو پوچھنا چاہتے ہیں انہیں تو آپ پیٹلے کرو پینجن کیلئے دھارے لگا دو نظر بند کر دو مجھے رکھتا ہے کہ اس پتار کا رویہ الوطانترک ہے اور ایک بہت ہی نکرات کا پہ دھارن پیش ہو رہا ہے تو آخر کار لکھنپور کھری کے ماملے کو لے کر لگاتار سیاست تیس اوٹیو نظر آ رہی ہے کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے پر حملہ بر ہے وہیں کسان سرکار سے اس سوال پوچھتے اور نظر آ رہے ہیں کہ اتنے دن بیچ جانے کے باوزود بھی جو ہتیارے ہیں جن پر عارف ہے ان کے گرفتارے کیوں نہیں ہوئی ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے پلال سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سچین پائلٹ اور آچارے پرموت کشنن کو حراست میں لیا گیا وہیں راہول گاندھی اور پرینکا گاندھی لکھیمپور کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص محمد جڑ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کا میں تعریف کروا دوں درشکوں کے ساتھ اشک سنگھ شکاوت ہمارے ساتھ ہیں بھارتی اجنیتہ پارٹی کی نیتہ اور ساتھی حکم سنگھ حکم مینہ ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کی نیتہ آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے حکم مینہ آپ پر آروف ہے کہ لگاتار لکھیمپور کی گھٹنا کو لے کر کے کانگریس پارٹی سمیدن ہینٹہ کا پریچھے دے رہی ہے بی جی پی کہہ رہی ہے کہ آپ راجنیتی کر رہے ہیں دیکھئے ہمان چی جب اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اور اس پر جب بی جی پی والے یہ کہیں کہ راجنیتی کر رہے ہیں تو یہ تو اس سے سرناک کوئی بات ہو نہیں سکتی کیونکہ جب لکھیمپور کھینی میں اتنے کسانوں کو مار دیا گیا میں کہوں گی کہ یہ ہتیا ہے ایک کولڈ بلڈیڈ ہتیا کیونکہ کسان آمنے سامنے نہیں تھے کسان اور جو جو عجی مصرہ جی تھے ان کے بیٹے تھے وہ آمنے سامنے نہیں تھے پیچھے سے گاڑی چڑھائی گئی ہے اور ایسے سمیے پر اگر کوئی ان کے آنشو پہنچنے جاتا ہے ان کے دکھدر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کو راجنیتی کہتے ہیں تو اس سے بڑی بات اس سے سرناک بات کیا ہوگی اور جی اشوق سنگھ جی اس کا جواب دیجئے کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو کسانوں کو مارا گیا کچلا گیا گاڑی سے اس کا ویڈیو سب کے سامنے آ گیا لیکن کاروائی کرنے کے بجائے بھارتی جنتہ پارٹی کر کیا رہی ہے ان لوگوں کو عراست میں لے رہی ہیں جو ویپکش کے نیتہ ان کے آنسو پہنچنے جانا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں سمواد کرنا چاہتے ہیں کیا یہ استطیعی آخرکار کیوں ہو گئی ہے کیا اسے آپادکال کا جائے کانگریس کے نیتہ کریں کہ یہ آپادکال جیسا ہی ہے گوشت آپادکال ہے جہاں پر کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اتر پردیش میں لکھیمپور کی جو گھٹنا گھٹی تو ہی ہے اس گھٹنا کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یو پی کی سرکار نے تدکال روپ سے آپ دیکھیں کہ جس پرکار سے ایک کمیٹیا گھٹن کیا گیا اور اس میں ریٹائیٹمنٹ آپ کے جج ہے ان کی جوڈیسلی انکاری کے اندرے وہ ریپورٹ ٹیار ہو گئی تو ایک تو لوگتانتر کے روپ سے جوڈیسلی کی کمیٹی بیٹھ گئی ہے اور اس کمیٹی کے آدھار پر جو ریپورٹ آئے گی اس ریپورٹ کا انتظار یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں سب جوڈیسلی جو انکاری ہونی چاہتے ہیں لیکن جوڈیسلی پر یہ وشواش نہیں کرتے ہیں ان کا جو معاوجہ دیا جنا چیئے تھا اور ان کو انہوں نے سنتوشٹی کی بات بھی ہوتی ہے یہ تو یہاں ہوا اب آتی ہے سب کانگریس کی بات آتی ہے کانگریس تو اپنا دیکھنا چاہتی ہے کہ کیسے نہ کیسے اس کا ایک ہمیں بینیفٹ مل جائیں اور راجستان تو ان کو لیے بہت بڑا اچھوٹا ہوتا ہے راہول گاندی جی پرنگا گاندی جی کے لیے کیوں یہ آنے نہیں چاہتے اور یہ کہتے ہیں کہ حکم جی کہتے ہیں کہ آنسو پونچنے کے لیے گئے تھے آنسو پونچنے کے لیے تو بدلوک شبہ کا چناؤ تھا تو اس میں راجستان کے اندر آپ کس پرکار سے ریپیڈٹا کے ساتھ ہوا اور اس کا کس پرکار سے پرساسوں نے ایف آئی آر دز نہیں کری وہ راجستان میں پورا دیکھ رہا ہے اور کسانوں کی یہ بات ہم کسانوں کی بہت اتیسی ہیں راجستان کے اندر آدمہ کہہ رہا ہوں راجستان کے اندر گھرسانہ کے اندر کل پرسوں لٹھی چارج ہوتا ہے پرسوں ہوں کیا گہلو صاحب نے کچھ سممیندنا بیٹ کری کیا ان کے بارے میں نہیں کری اور دھان کے لیے کہہ رہے ہیں ملے کی دارت کر دیجئے ہمارے خطید کر دیجئے لیکن نہیں سن رہے ہیں پانی کی مانگ کر رہے ہیں تو پانی کی مانگ کی نہیں کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اندر آپ دیکھئے کسانوں کے ساتھ یہ کیا کریں گھرے لوگ کی بجل کلکسوں میں کے اندر آپ کے راستان کے اندر سب سے مہنگی بجلی یاد دے تو کسانوں کے لیے کیا کریں موڈی جی نے یہ سنبھل کے روپ کے اندر کسان سنبھان ندی دیئے تو آپ بھی دے دی جی کون منا کرتا ہے آپ نے تو جو بیدان سبھا کے اندر پٹل میں کہا کہ ہمارے پاس تو یہ بھی پیسہ نہیں ہے کہ ان کی جو جو وصل خراب ہو جاتا ہے تو ان کی اس سے میں جو پیسہ آتا ہے اس کو بھی ٹالنٹول کرنے کے لیے کریں تو یہ کون سی اتنی سی کچھ سانوں کی سرکار ہے بتائے جو مہلوں میں رہنے والی سرکار ہے پندرہ اٹھارہ ساتھ مہنوں سے اندر ہیں مکہ ان کے اور اس کے لئے آپ دیکھئے کہ بیس مارچ دوزار بیس کے بعد میں اب چناؤں ہوا ہیں تو یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ہم چناؤں کے اندر جائیں گے جو پتہ پڑے گا کہ راستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم بھی کہنے لکھنپور کے گھٹنا ہوئی ہے وہ گلت ہے سب کچھ سے لیکن سیاست چمکانی ہے اور سیاست دوسری میں ایک اور بات بتاؤں آپ دیکھیں ان کے کپیل شیبل جی ہیں وہ ہی ان کی ویشوشنیتہ ان کے بارم کہتے ہیں کہ کتنی یہ سمیندل سیل ہیں اتنا یہ اپنے سنگٹنگوں کو چلا رہے ہیں وہ ان کے پرسنچین تو وہ خود لگا رہے ہیں یہ ہم سے پرسنچین کیا کر رہے ہیں جن کے اوپر جنہوں نے پرسنچین لگایا ان کو ان کو جواب دیجئے آپ اور وہاں جا کر کے نوٹنگ کی آپ پیروگے جا کر کے اور جبردستی جا کر کے پرنگا گاندی جی وہاں جائیں راہو گاندی جی جائیں منا کوئی نہیں جانے گا لیکن آپ سمیندل سیلتا کے مددے کے اندر یہ ایک آج دن کی بات نہیں ہے چاہے کسی بھی پرکار کا ہو مددہ ہو یہ تلاس تیتے ہیں اس تلاس کے مددے کے اندر ہماری رازمیتی روٹیاں کیسے سکیں ہم کیسے ہم ستہ میں پراب کریں آپ کو نہیں ملے گا آپ چاہیں کہ یوپی کے اندر میں ہو جائیں یوپی میں آپ سوتھے نمبر پر بھی نہیں آ رہے ہو لیکن اشوک جی کیا اس طرح کی گھٹنا ہو جائے کہیں پر بھی تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جانا غلط ہے وہاں پر اور آپ کے نیتہ کبھی نہیں جائیں گے اس طرح کی کہیں بھی گھٹنا ہوتی ہے تو میں یہی سوال بیجی پی والوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ بیپکچ کو جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے وہاں پر اس طرح کی گھٹنا ہے کیونکہ یوپی سرکار پر تو وشواس کیا نہیں جا سکتا راستان میں چلایا نہیں گیا گیا رازستان کے اندر نمبر ون ریپ کے اندر آپ بہت ہزار کیسے رازستان ریجسٹر ہو جاتے ہیں یوپی کے اندر ستہائیس ہزار کیس ریجسٹر ہوتے ہیں اس کی طولہ نہیں کریں گے آپ کسانوں کی امان کانریز کسانوں کی تیسی پیچھے سے ان پر کچھلا گیا ہے تو اس کو تو آپ کیا کہیں ایک پترکار کی مٹی ہوتی ہے ایمن جی جو نربے کے پترکار ہے اس کو بہرے میں سے پیٹا جاتا ہے تو پترکاروں کے لیے دیکھئے آپ سومنے دنہ ان کی نہیں ہے ایمن جی آپ ان کو روکیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے پترکار کا ذکر کیا آج ہی پترکار کے بھائی کا بیان ساوجنک طور پر ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہلوانے کی کوشش کی کہ آپ ایسا بولیے کہ وہاں پر کسانوں نے پیٹا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی کچھل کر کے جیپ کے نیچے کچھل کر کے مارا گیا اب آپ بتائیے تو وہاں تھا کون تھا وہ تھا کون چلا رہا تھا یہ سوال دہا ہے ان کے پریار والوں کو بیان آیا ہے میں جواب دیتا ہوں حکم جی حکم جی اس بات کا جواب دیجئے جو عشوک جی سوال بٹھا رہے ہیں کہ راجستان کے کسانوں پر لاتی چارج جوتا ہے راجستان کے کسان دھرنے پر ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے لکھیم پور کیوں کہ وہاں پر چناب ہونے والے ہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہنمانگڑکی یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر پولیس پرساسن کے ساتھ اے بیوستہ ہوئی تھی تو پولیس کا کام ہوتا ہے بیوستہ کرنا کسی اے بیوستہ کو انہوں نے بیوستہ کیا وہاں پر کوئی لاتی چارج نہیں ہوا وہاں پر لکھیم لاتی چارج نہیں ہوا ترہ سے وہاں پر کیا نہیں ہوا کہ لاتھی ساز نہیں ہوا کیا کہہ رہے ہیں لاتھی ساز نہیں ہوا ویڈیو دکھاؤں آپ کو میرے پاس ویڈیو ہے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو جوڑیو سے کچھلا نہیں گیا ہے کساروں کو ماں پر اور کسی طریقے کی تو جوڑی ساز نہیں ہوا تو کیا تو جوڑی ساز نہیں ہوا تو آپ ہمان گھڑ کو اتنی سی بیوستہ کو کیا لکھو اتنی سی بیوستہ خیری سے پتہ لوگے آپ کو اس کو اس سے جوڑوگے لکھیم پور خیری کی گھٹنا جو کسانوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ بیہادی سرمناک ہے اس کو اس سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ لکھیم پور خیری میں یہ بیپکس کو جانے نہیں دے رہے ہیں اور وہاں پر جو پترکار کی اجازت جانے دے رہے ہیں ایمن جی کہاں نہیں جانے دے رہے ہیں پانچ کو اجازت دیئے ہیں یہاں جا کے نوٹنگ کی کریں گے سوہاں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے حکم جی کی بات کی سنگی جب پوری اس کے بعد جواب دے جوڑا کہ ان کی گولی لگنے سے حتیہ ہوئی ہے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو آپ کے پاس رپورٹ آگئی ہے آپ کے پاس رپورٹ آگئی ہے جوٹ مطلب آپ مندب برم پھیلانا راہول گاندی جی تو برم پھیلاتے ہی ہیں اور یہاں بھی برم پھیلانا رہے ہیں بتائیے پورٹ مارٹن کی رپورٹ بتائیے آئیے کہ آپ کے پاس میں پورٹ مارٹن بھی آپ کرنے لگے میڈیکل رپورٹ بھی آپ کرنے لگے راہول گاندی جی ہر چیز کر سکتے ہیں اور آجے مسترہ جی کو برکا کیا جائیں آپ کے گھوٹالا کیا راستان کے اندر آپ کے بہت اچھے ہیں کیا ایک رازیتک سبت کے لیے حکم جی اکے کر کے اکے کر کے بولیں گے تو سب کو سمجھ میں آئے گا لیکن عشوک جی عشوک جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی کیا صرف جیڈیشل انکواری پٹھا دینا ایک کسان کی موت کی قیمت پینتالیس لاکھ روپے دے دینا یہ کافی ہے کیا یا تین دن بیٹھ گئے کسی سے پوچھتاچ ہوئی آروپی خلیام گھوم رہا ہے کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ایک شاسن کی کہ جس پر آروپ ہے اب وہ پرباب شالی بیکتی کیا بیٹا ہے اس کی گرفتاری ہوتی کم سے کم اس سے پوچھتاچ ہوتی اس کو آپ کیسے جو ڈیفینڈ کریں گے سر میں کہہ رہا ہوں کہ نیائے نہیں ہیمن جی دیکھو ہیمن جی نیائے دکھنا بھی چیئے یہ نہیں کہ نیائی کے نور ہر بناٹ کی جائیں ڈیٹائر ہائٹ دس این انکاری ہوئی ہے کہ نیائے دکھنا رہا ہے کسی سے پوچھتاچ نہیں کروگے پروسیس نے دیکھا کہ آپ نے شیٹنگ جاتا وہ تو کیا بات کر رہے ہیں ایک ایک اتنے اچھا ہے آپ نے مان رکھی کیا آپ یہاں چینل پر کر رہے ہیں اور کس سے آپ نے حکم جی وہ آپ بھی آپ کی سوال کا جواب دی رہے ہیں ایک بار آپ سن لی جو ان کو ایک ایک کر کے بولیں گے سب کو سمجھ میں آگا پھر دونوں بولتے رہیں گے سمجھ میں ہی نہیں آگا کسی کو جی بولی سیوت کسان ہے جنہوں نے پرساسن کے ساتھ وارتہ ہوئی اس میں جو سرٹیں کر دیتے کی گئی کہ اس میں کس پرکار مواوجہ ہوگا نوکری کا پرابندن ہوگا جیڑلی سے انکواری ہوگی اور اس کے اندر انہوں نے سنتوشتوار پریز انہوں نے کری ہے تو کانگریس کہاں سے وہ اپنا رازنیتی دیکھ رہی ہے وہاں جا کر گئے بات تو ہم اس کی کر رہے ہیں جن کا ہے ان کا تو آپ میرا ایک سوال آپ سے میرا ایک سوال آپ سے میرا ایک سوال میرا ایک سوال ہے اشوک جی آپ سے کہ آج اگر بیکانیر میں کسان مہا پنچائد کر رہے ہیں اشوک جی بیکانیر میں کسان مہا پنچائد کر رہے تھے آپ کے نیتہ وہاں کیا رازنیتی کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے یا وہاں پر جانے کی آپ کو ضرورت کیوں تھی پھر وہ تو کسانوں کی بات ہے وہ کسان اپنے آپ جاتا تو جائیں گے نا کیوں نہیں جائیں گے کیوں جائیں گے بتائیے نا آپ کے انصار کہیں بھی وپاک جاتا ہے تو وہ صرف رازنیتی کرنے چاہتا ہے تو وہ تو پھر بی جے پی بی جے پی وہاں پر بیکانیر میں رازنیتی کر رہی ہے کیا یہ رازنیتی کرنا ہوتا ہے کیا شک جیے بتائیے وپاک کہیں جا رہا ہے آواز اٹھا رہا ہے میرے کو کوئی اپتی نہیں ہے کیا کیوں جا رہا ہے لیکن لیکن آپ نے یہ کہا کے لیگ ، جائے پر وپاک آپ جو ہوتا ہے اس پرکار سے کر رہے ہو جا کر کے عدیقاریوں کو مہیلہوں کو آگے کر دیا آپ نے مہیلہ پولیس آگے نہیں آئے گی کیا ہے مہیلہ پولیس کو نہیں آئے گی کیا آگے لیکن حکم جی حکم جی بار 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 حکم جی حکم جی حکم جی بار بار آپ پر یہ عرب لگتا ہے آپ پر یہ عرب لگتا ہے کہ دیکھیں گوونسنگ نوٹاسرن ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ کل جو ہے وہ لکھمپور کھیری کے لئے پیدل مارچ کریں گے اور یہاں سے بھرت پور کے انچانگلہ بورڈر سے ہجاروں کی تعداد میں صبح گیارہ بجے کارکراتوں کے ساتھ لکھمپور کھیری میں مارچ کرنے کے لے جا رہے ہیں کانگریس کریے بی جی بی کر رہی ہے کہ یہ صرف ایک راجنیتی ہے جب راہول گانڈی وہاں پر چلے گئے ہیں پرینکا گاندی بھی وہاں پر جا رہی ہیں آز دونوں جا رہے ہیں اور بھی کئی نیتہ لکھنپور کھیری میں گئے ہیں ابھی تک آپ کو راجستان کے کسانوں کے پاس سنوائی کرنے کے جانے کے بجائے یہاں کے جو پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکشہ وہ لکھنپور کھیری پیزل مارچ کیوں کر رہے ہیں دیکھو احمد جی کسی کے دکھ درد کو باڑنا کوئی راجنیتی نہیں ہے کسی کے پاس جانا جب ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے یہاں کے کسان دکھی نہیں ہے یہاں کے کسانوں کے بھی سنتے ہیں چار دن سے پردشن کر رہے ہیں درنے پر بیٹھے ہوئے ہیں پانی کی مانگ کر رہے ہیں کیا وہ دکھی نہیں ہے کیا ان کے ساتھ بات چیت جا کر کے نہیں کرنی چاہیے دیکھو یہاں کے کسانوں کی ساری بیسک نیڈے پوری کر رہی ہیں گیلو سرکار اور میں لکھیم پور کھیری کی میں تو ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ بیپکس کو وہاں جانے سے کیوں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بیپکس گیا نے آج آج راہول گاندی وپرنگ کا گاندی وہاں پہنچ رہے ہیں بیپکس میں نے کہا دکھ درد کسی کا باڑھ نہیں سکتے کیا کسی کے پاس جانے سکتے کیا ایس اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے کسانوں کے ایک ہندوستان کی آتما پر پڑھار کیا ہے آتما کو کچھوٹا ہے بیجی پی کہہ رہی ہے کہ چھتیس گھڑ میں سنیے نا چھتیس گھڑ میں سن تو لیجے سن تو لیجے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتا ہے عاروپ لگا رہی ہے کہ چھتیس گھڑ کے علاقے میں آدھی بازی کسانوں پر گولی چلی ان کا آندولن چل رہا تھا آدھی بازی کسانوں کو گولی ماری گئی اور ان کی موت ہو گئی ان کا دکھ درد پوچھنے کے لیے کوئی نہیں گیا اور چھتیس گھڑ کے مکہ منتری آتے ہیں یوپی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی سرکار کا کوئی منتری کسان جو آندولن کر رہے ہیں ان کے پاس تک سننے کے لیے نہیں گیا لیکن یہاں سے دوسری اسٹیٹ میں یہاں کے نیتہ جا رہے ہیں یہ راجنیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے نہیں ایک چل میں اس لیے لکھین پور کھیری میں پیچھے سے تو کسانوں پر باہر کیا ہے یہ بہت کائرانہ حرکت ہے اگر ایسے سمجھ میں تو تیس گھڑ کے آدی بازیو کی آواز کون سنے گا وہاں پر تو لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پردشن کر رہے ہیں ان کی تو کوئی سنوائی نہیں ہوری ہے باری باری سے راجستان کے کسان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوری ہے بیجے پی والے کچھ بھی آروف لگا سکتے ہیں بیجے پی والے کچھ بھی آروف لگا سکتے ہیں چلیے ایک جواب اشوک جی آپ کریں لوگ تنت رہے اور یہاں پر سب کی سنوائی ہو رہی ہے آپ بتائیے اگر کسان پردیشن کرتے ہیں تو آپ ہی کہ جہاں پر بی جے پی شاسیت راجے کا کوئی عدیقاری ہے ای پی ایس عدیقاری وہ کہتا ہے کہ صرف اٹھ دینا وہیں کہ راجے کے مقیمنتری کہتے ہیں کہ ڈنڈے اٹھا لو اور کسانوں کو مارو جیل جاؤ گے تو بڑے نیتہ بن جاؤ گے اتھر پردیش میں جا کر کے اندریہ گری راجے منتری یہ کہتے ہیں کہ میرے کو جانتے نہیں ہو ہم صدار دیں گے یہ کام ہے کسی نیتہ کے اسے آپ لوگ تنتر کہیں گے راجستان میں ہی بی جے پی کی سانسط کہتی ہیں کہ جو کسان دھڑنا دے رہے ہیں پردشن کر رہے ہیں وہ ایک اے فورٹی سیمن لے کر کے بیٹھے ہیں وہ آتنگ کی ہے یہ لوگ تنتر ہے نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ دی لگتا نہیں کہ وہاں پر کھالیستان کی جنڈے لگتے ہیں ٹی سیٹ پہن کے چل رہے ہیں تو ان کھالیستانیوں سے پھر آپ بات کیوں کر رہے ہیں تو لوگوں کے باہوں نہ نہیں اور ان کھالیستانیوں کو پہنٹالیس ساگ روپے کیوں دے رہے ہیں محمد جی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا آپ کو آپ نہیں لگ رہا کیا مجھے کچھ نہیں لگتا کسان یہ دی نہیں میں کہہ رہا ہوں کسان آپ کا میرا پیٹ کیسے بڑھتا آج اپن کا آپ کا ہمارا پیٹ کیسے بڑھتا یہ دی کسان یہ دی دس مہنے تک وہاں پر بیٹھ کے رہتا تو راز نیتی تو ہو رہی ہے نا ان کسانوں کی لیکن ہتنے لوگوں کے بارے جانے کے بعد اگر اگر آروپی ابھی تک پوستاج بھی نہیں ہوئی تو یہ شرم ناک ہے شک جی اور ان کے پتا جو لگاتار دھمکی دے رہے تھے کسانوں کو دیکھ لینے دھمکی دے رہے تھے وہ دیش کے گرے راجعہ منتری ہے یہ بھی لوگ تندر کے لیے دھبا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جس پرکار سے آپ آج ویپکس کی بات آ رہی ہے آپ نے کہا کہ پی سی سی چیپ ہیں وہ بھی ہوڑ مچا رہے ہیں وہ بھی وہاں جائیں گے آپ میرے سوال کا جوافع دے رہے ہیں لیکن پھر بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے معافی چاہتا ہوں آپ زیادہ سمیں نہیں ہے معافی چاہتا ہوں آپ اکم جی آپ کا بھی اشک جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کھول ملا کر کے کسانوں کی سنوائی کون کر رہا اور کہاں پر ہو رہی ہے لوگ تندر کو لے کر کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن سوال یہ واجب ہے کہ تین دن بیچ جانے کے باوجود بھی ابھی تک آروپی سے پوستاج تک نہیں کی گئی ہے نمسکار